خطاب فرما رہے ہیں فکر آخرت یاد رکھئے اسلامی کیسٹوں کا مرکز سالفی کیسٹ سنٹر منظور کالونی گجر چوت کراچی اس مرتبہ میں آیا آتے ہی دوسرے دن آپ کے ہاں ایک حادثہ ہوا اور بے نظیر کے قتل کو لے کر ایک ہفتہ میرا اس کی نظر چلا گیا اور اس کے بعد میں اب جو پرگراموں کی ایک جو لے چل رہی ہے روانی کے ساتھ اس سے مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر میں اپنا ویزا تین مہینے کے لیے بھی بڑھوالوں تو شاید چھٹی نہ ملے اور اب تک میرے جتنے پرگرام ہوئے اس مرتبہ میں اس میں سب سے زیادہ دقت مجھے آج ہوئی ہے کیونکہ صبح سے لے کر اب تک کم سے کم پچیس لوگوں نے مجھ سے پچیس قسم کے موضوعات دی ہوں گے اور ہر آدمی کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ مولی صاحب میری بات ضرور تخیر میں کہتا ہے یہ چیز خطیب کے لیے اور مقرر کے لیے بڑی باعث تکلیف ہوتی ہے کہ آخر وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ کسی کا دل نہ ٹوٹے پہلے موضوع جو فائنل ہوا وہ تھا اطاعت رسول ہی کیوں اس کے بعد میں پھر کچھ نوجوانوں نے کہا نہیں یہ موضوع ڈائیے اب آپ بولئے لا الہ الا اللہ توحید پر پھر اس کے بعد میں کہا کہ یہ تمام لوگ یہی موضوع دے رہے ہیں اطاعت رسول اور توحید اور اس پر کئی آپ کے خطاب ہو چکے ہیں آج آپ بولیں فکر آخرت میرے سامنے یہ چیز صبح سے رہی کہ میں سرسری طور پر کونسی چیز دیکھ کے جاؤں اور ابھی تک میں اسی کشمکش میں رہا بالاخر یہ تیہ ہوا کہ مولانا صاحب آپ جو چاہیں وہ بولیں لیکن پھر بھی میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے وہ میں نے اس تعلق سے پڑھی ہے جس میں فکر آخرت میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے دیئے ہوئے دو موضوع تیسرا بھی آپ ہی کا دیا ہوا ہے تو سوچنے لگا چلو کم سے کم اس پر بھی ایک تقریر ہونی چاہیے ابھی میں رہوں گا یہاں ابھی میں ہوں کبھی توحید پر بھی ہو جائے گا کہیں پھر اطاعت رسول پر ہو جائے گا اگر زندگی نے ساتھ دیا انشاءاللہ لیکن یہ تمام چیزیں اس علاقے کے لوگوں کو سوچنا چاہیے فائنل کر کے کہ وہ اس علاقے میں رہنے والے ہیں وہ اپنے علاقے کے حالات کو زیادہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں مجھے تو نہیں معلوم ہے آپ کے علاقے میں حالات کیسے ہیں کچھ پوراں مصلاح معاشرے کے تعلق سے بھی ہونا چاہیے کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت سی خرابیاں ہیں ہم اطاعت رسول تو سنتے چلے جا رہے ہیں اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہماری لڑکیاں بے پردہ آج بھی بازاروں میں گھوم رہے ہیں شادیوں کا حال یہ ہے کہ دو اور تین بجے بھی بارات میں نہیں آ پاتی ہیں مرد اور عورتیں ایک ہی ساتھ بیٹھ کر بفے سسٹم اسٹینڈنگ طریقے سے کھانا کھا رہے ہیں اہل حدیث کا مطلب یہ ہوتا ہے صرف قرآن اور حدیث کی اوپر عمل کرنے والا اللہ نے قرآن کو بھی حدیث کہا ہے اللہ نزل احسن الحدیث اللہ نے سب سے بہترین حدیث ہوتا رہی ہے قرآن فَبِأَيِّ حَدِيْهِن بَعَدَهُ يُؤْمِنُونَ اس حدیث یعنی قرآن کے بعد کونسی کتاب میں نازل کروں جس پر تم ایمان لاؤگے اور اللہ کے نبی ہر خطبے میں کہا کرتے فَإِنَّ خَيْرِ الحدیثِ کِتَابُ اللَّهِ سب سے بہترین حدیث اللہ کی کتاب اور حدیث حدیث ہے ہی قرآن و حدیث پر چلنے والا حیل حدیث ہوتا ہے بس اتباعِ رسول اور قرآن کی وہدانیت جو اس میں دست دیا ہے اس پر ہم عمل کر رہے ہیں اور اس میں جو حدیثیں آمین کی اور رفولِ دین کی ہم پڑھتے ہیں تو اس میں تو آپ خوش ہوتے ہیں لیکن جو چیزیں ہمارے معاشرے کی اصلاح کر رہی ہیں جو چیزیں ہمارے اپنے حالات پر ضرب لگا رہی ہیں ہمیں ان کی اصلاح کی فگر کیوں نہیں ہوتی ہے پوچھی آج آپ نے اپنے بچوں کے نام کیا رکھے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنے بچوں کے نام نبیوں کے نام پر رکھو ہم ذرا حالات کا جائزہ لیں ہم اپنے گھروں میں کون سے نام رکھ رہے ہیں اب آپ کہیں گے مولی صاحب آپ کا بھی تو نام جرجیس ہے یہ کون سے نبی کا نام تھا اگر آپ تحقیق کر کے دیکھیں تو یہ بھی ایک نبی ہے جرجیس علیہ السلام ہم اپنے اہل حدیث کہلاتے ہیں تو ہم یہ بھی تو غور کریں کہ ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے اللہ کے نبی یہ حدیث نہیں ہے نساؤن کاسیاتن ناریاتن مائلاتن وممیلات ایک ایسا زمانہ آ جائے گا کیا عورتیں بظاہر کپڑے پہنے ہوں گی لیکن حقیقت میں وہ ننگی ہوں گی برہنہ ہوں گی برہنہ کی تاریخ بھی سن لیجی کس کو جو سارے کپڑے اتار دے وہ برہنہ نہیں ہے وہ تو جو ہے وہ ہے اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ وہ برہنہ ہے جو سارے کپڑے اتار دے وہ زمانے کا انتظار کرنا نہیں نساؤن کاسیاتن کپڑے بھی پہنے ہوں گی زمانے کی نظر میں اہل سماج معاشرہ اس کو فیشن کے نام سے یاد کر رہا ہوگا لیکن محمد الرسول اللہ کی نظر میں وہ عورتیں ننگی ہوں گی آریات آج ہم دیکھیں اپنی شادیوں میں اور غور کر کے دیکھیں یہ ہافا کاس تینوں کے کپڑے پہن کر جو ہماری عورتیں جا رہی ہیں ہماری بہنیں جا رہی ہیں اور کبھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی انتقال کا وقت قریب تھا تو کہنے لگیں علی میری ایک وسیعت ہے کہا کہ تم میری بیوی ہی نہیں محمد الرسول اللہ کی بیٹی بھی ہو کیا وسیعت ہے کہا لی جب میرا انتقال ہو جائے تو رات کی تاریکی میں مجھے دفنانے کے لیے لے جانا ہے عشاء کی نماز کے بعد مجھے دفنانے لے جانا ہے اور میری جنازے پر میری لاش کی اوپر میرے جسم کی اوپر اچھی طریقے سے کفن سے میرے جسم کو ڈھاک دینا علماء جانتے ہیں کہ عشاء کی نماز کا وقت نبی کے زمانے میں کیا تھا صحابہ فرماتے تھے فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی عشاء کی نماز اتنی تاخیر سے پڑھتے تھے اتنی تاخیر سے ادا کرتے تھے کہ ہم لوگ مسجدوں میں نبی کا مسجد میں نبی کا انتظار جب کرتے تھے شاہ کی نماز کے لیے تو ہم کو اونگانے لگتی تھی ہم کو نیند کا غلبہ ستا نے لگتا تھا تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکلا کرتے تھے اور فرماتے تھے اگر مجھے تمہارے سو جانے کا اور عشاء کی نماز کے خوف کے چھوڑ جانے کا خوف نہ ہوتا تو ابھی میں اس کو اور تاخیر سے پڑھتا ہوں عشاء کی نماز کے بعد میرے جنازے کو قبرستان کی طرف لے کے چلنا کہا فاطمہ میں دن میں کیوں نہ دفنا ہوں رات میں کیوں لے جاؤں کہنے لگیں علی میں نہیں چاہتی کہ میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑے ایک طرف یہ پردہ اور پھر ہمارے معاشرے اس لئے کہا کہ یہ ساری چیزیں وہ حدیث اٹھاؤ جس کو امام ترمیزی اب وہ ابو زہد کے اندر لے کر آئے وعین ابی حریرت رضی اللہ تعالی نقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثرو ذکر حازم لذات عنی الموت وہ لوگو تم کسرت سے لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو یاد کرو دنیا میں اگر کوئی ایسی چیز ہے جس میں اختلاف نہیں ہے کسی مذہب کا اور مسلک کا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ موت ہے یہ الگ بات ہے کہ اللہ کی وحدانیت کا ہر مذہب قائل ہے سوائے کمیونسٹوں کو چھوڑ کر وہ نہیں مانتے اور یہ ہمارے انڈیا کے جو بنگال کا علاقہ ہے اس کے اندر یہ کمیونسٹ زیادہ ہیں اور ویسٹ بنگال میں پوری ایک حکومت کمیونسٹ پارٹی کے نام سے چل رہی ہے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ دنیا کا نظام خود بخود چل رہا ہے اور ایسے ہی چلتا رہے گا لوگ پیدا ہوتے رہیں گے مرتے رہیں گے دوسرے آتے رہیں گے یہ دنیا ایسے ہی چل رہی ہے اور ایسے ہی چلتے رہے گی کبھی ختم نہیں ہوگی اور اللہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں ہر مذہب کے اندر اللہ کا تصور ہے یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ اللہ کی بھی کڈاگریز بنا لیتے ہیں جیسے ہمارے ہندو بھائیوں میں برحمہ وشنو محیش ہمارے عیسائیوں میں ہے عیسی مریم اور اللہ یہ تین و ایک روح القدس مریم ہی مریم ہی عیسی 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 مریم ایک تین و تین ایک لیکن اللہ کا تصور اس میں بھی ہے ہمارے ہندو بھائیوں میں کہ آتما ہی پرماتما یعنی یہ روح جو ہے وہی اللہ ہے یہ ہاتھ جو اڑ رہا ہے یہ عیشوری شکی یہ اللہ ہے یہ طاقت جو روح آتما یہ روح جو ہے وہی اللہ ہے اور بومبے کے اندر ایک پندت جی سے اس معاملے میں بہت تیز بحث بھی ہو گئی اسٹیج پر میں نے کہا اگر یہ آتما ہی پرماتما ہے تو ایک آدمی دوسرے آدمی کو گولی مارتا ہے تو جس کو مار رہا ہے اس میں بھی تو آتما ہے اور اسی کو آپ اللہ اسی کو آپ عشور اسی کو آپ بھگوان مان رہے ہیں تو اس کا مطلب اللہ اللہ ہی کو مار رہا ہے ایک آدمی دوسرے کو مار رہا ہے مارنے والے ایک کے اندر بھی آتما اور جو مار رہا ہے اس کے اندر بھی آتما اس کا مطلب اللہ اللہ ہی کو عشور عشور بھگوان بھگوان ہی کو مار رہا ہے ایک آدمی بھی تو یہ روح ہے یہ آتما ہے رات میں جب شوہر اپنی بیوی سے ہم بستر ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ اللہ ہی سے نعوذ باللہ من ذالک ہم بستر ہو رہا ہے میں نے کہا یہ تمہارا اللہ ہو سکتا ہے تمہارا بھگوان ہو سکتا ہے ہمارے رب کی صفت تو یہ قل ہو اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفو انہد اے نبی کہہ دو کیوں اللہ ایک اللہ السمد وہ بلکل بے نیاز ہے لم یلد ولم یولد نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ وہ اس کا کوئی بیٹا ہے اور اس کی طرح اس کی ہم شکل ہم جن سے کچھ نہیں لئیسہ کا مثل ہی شیئن اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں برحال اللہ کا تصور ہے پیغمبروں کا بھی تصور ہے حتیٰ کی بائبل میں تورات میں زبور میں انجیل میں یہاں تک کہ ہندو مذہب کی کتابوں میں رکوید یا جروید اثروید ساموید میں مہا بھارت میں گیتہ میں رامائن میں جناب محمد رسول اللہ کا نام محمد اور محمد کے نام سے موجود ہے لیکن یہ مسجد اور آپ کی تعداد مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میں اس موضوع پر بحث کروں یہ اس علاقے کے لئے بہتر ہے جہاں اس ٹائب کے لوگوں اور کچھ فائدہ پہنچ رہا ہو یہ تبلیغ وہاں کی جائے تو زیادہ بہتر ہے بتانا یہ ہے میرے بھائیو کی حرم اختلاف سب میں لیکن موت کا تعلق ایک ایسا تعلق موت کا یہ موضوع ایک ایسا موضوع ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس پر کسی مذہب کا اختلاف نہیں ہے دنیا میں اگر سب سے کڑوی کوئی حقیقت ہے تو وہ موت ہے لیکن انسان سب سے زیادہ اگر غافل ہے کسی چیز سے تو اسی چیز یہ ایک فطری چیز ہے فطری چیز ہے جو چیز جتنی زیادہ یقینی ہوتی ہے لوگ اس سے اتنی زیادہ دور رہتے ہیں اور یہ انسان کی فطرت ہے آپ کسی کو منع کر کے دیکھئے فلاں کی جلسے میں مت جاؤ وہ اتنا ہی زیادہ آئیں گے کیوں اب دیکھیں گے کہ آخر کیوں روکا گیا ہے یہ فطرت میں داخل ہے اور اس سے حضرت آدم بھی نہیں بچ سکے اللہ نے کہا تھا آزاد گھومو جہاں چاہو لیکن والا تقربہ حضرت شجلہ اس درخ کے قریب مت جانا اس جیسے درخ جنت میں اور بھی تھے لیکن شیطان نے جب بہکا ہے تو آدم بھی نہیں بس سکے اور وہ اس درخ کے قریب گئے یہ فطرت ہے آدم کی اور یہ انسان کے اندر داخل ہے کہ جب کسی کو کسی چیز سے روکو گے تو وہ اس کام کو اور کرے وہ اس کام کو کر کے دکھاتا ہے اور یہی چیز دیکھیں وہ ایک سائنٹسٹ تھا پوری دنیا کا دورہ کیا اور پوری دنیا کا دورہ کرنے کے بعد اس نے اسلام کا پہلے مطالعہ کیا قرآن کو پڑھا حدیثوں کو پڑھا پڑھنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ اب ذرا ٹہل کر دیکھیں اس نے پوری دنیا کا جہاں جہاں مسلمان تھے سہر و تفریح کی اور اس کے بعد میں وہ آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا جب میں نے قرآن کو پڑھا حدیثوں کو پڑھا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ دنیا کا سب سے بہتر اگر کوئی مذہب ہے تو وہ اسلام ہے دنیا کا سب سے بہتر کوئی مذہب ہے تو وہ اسلام ہے لیکن جب میں نے دورہ کر کے تور کر کے سفر کر کے مسلمانوں کے اسلام کے ماننے والوں کے حالات دیکھے تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ دنیا کی بگڑی ہوئی قوموں میں اگر سب سے زیادہ کوئی بگڑی ہوئی قوم ہے تو وہ مسلمان ہے جس کے پاس سب سے اچھا مذہب اور اس کے حالات یہ ہے یہ دنیا کی سب سے زیادہ بگڑی ہوئی قوموں میں اگر سب سے زیادہ کوئی بگڑی ہوئی قوم ہے تو وہ مسلمان وہ اس نتیجے پر پہنچا ہمارے یہاں چھوٹ چھات کی تعلیم جب ہندو دھرم کے اندر ڈاکٹر امبیٹ کر نے دیکھی جن کا قانون بنایا ہوا آج ہمارے بھارت میں چلتا ہے تو ڈاکٹر امبیٹ کر نے کہا یہ کوئی مذہب ہے برہم من اگر رامائنو گیتہ اور وید پڑھ لے تو اس کو اجازت ہے اگر کوئی حریجن کوئی نیچی ذاتی کا آدمی اگر پڑھ لے تو اس کی زبان کٹ ڈالو آج بھی رگوید میں لکھا ہے کہ حریجن کو پڑھنے کی اجازت نہیں کسی حریجن کی لڑکی پر برہم من کی کسی پنڈت کی نظر پڑھ جائے تو حریجن کو چاہیے کہ اپنی لڑکی لاکر خود اس برہم من کو دے دے اور اگر کسی پنڈت کی لڑکی پر کسی حریجن کی کسی نیچی ذاتی والے آدمی کی اگر نظر پڑھ جائے تو پنڈت کو اختیار ہے کہ اس آدمی کو بلا کر اس کی دونوں آنکھیں پھوڑ دے ڈاکٹر رمبیٹ کر بی چمار میں حریجن میں پیدا ہوئے تھے انہوں نے جب یہ چھوٹ چھات والی تعلیم دے کی تو انہوں نے اس سے توبہ کر لی اور انہوں نے اپنے بیس ہزار انویائیوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ انہوں نے اسلام کا کلمہ پڑھا یہ کلمہ دونوں نے پڑھ لیا کلمہ پڑھنے کے بعد اپنے بیس ہزار ساتھیوں کو لے کر مہاتمہ گاندی کے پاس پہنچے کہ میں نے اسلام قبول کر لیا یہی وہ مذہب ہے جس کیاں جب آزان دی جاتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اور جب کلمہ یہ بلائے جاتا نماز کی طرف تو میں دیکھتا ہوں کہ بادشاہ بھی اسی مسجد میں گیا اور جو بھیگ مانگنے والے بھیکاری ہیں وہ بھی اس مسجد کے اندر جا رہے ہیں اور ایک ہی سب میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں اگر بادشاہ جاہل ہے اور کسی فقیر کو قرآن و حدیث کا علم زیادہ ہے تو بادشاہ کو فقیر کے پیچھے نماز پڑھنا پڑھ رہی ہے میں اس تعلیم سے خوش ہوں تو مہاتمہ گاندی نے کہا کہ تم نے اسلام تو قبول کر لیا ہے لیکن یہ تو بتاؤ کہ تمہارے پاس کونسا اسلام ہے اس نے کہا میں نے قرآن پڑھا ہے اور میں اسے قرآن پر ایمان لے آیا ہوں اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ تم مسلمان تو ہو گئے ہو لیکن کونسے مسلمان ہو تم حنفی ہو بریلوی ہو شیعہ ہو سنی ہو شاپی ہو مالکی ہو قادیانی ہو مرزائی ہو چکلالوی ہو کیا ہو تم ڈاکٹرم بیٹ کر نے کہا کیا مسلمانوں میں اتنے فرقے ہیں کہا ہاں کہنے لگا اللہ کی قسم قرآن و حدیث پڑا میری سمجھ میں آ گیا یا تم نے فرقے بتائے میری سمجھ میں نہیں آیا کہ اب میں کون سے فرقے میں جاؤں اس کے بعد نے اس نے اسلام کو بھی طلاق دے دی چھوڑا اور اس کے بعد میں اس نے بہت دھرم قبول کر لیا دیس ہزار سہیوگیوں دوستوں کے ساتھ اس نے اسلام کو بھی چھوڑ دیا ان فرقے بازیوں کا کتنا زبردست نقصان پہنچا میرے بھائیوں کبھی آپ اس کو سوچ سکتے ہو اس نے کہا قرآن پڑا سمجھ میں آ گیا حدیث پڑی میری سمجھ میں آ گئی لیکن فرقے بازی ہیں تم نے گنائی میری سمجھ میں نہیں آئی آج لوگ کہتے ہیں قرآن ڈائریکٹ ہم سمجھ نہیں سکتے اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اٹھارا اٹھارا علوم کی ضرورت ہے ایک غیر مسلم کہہ رہا قرآن پڑا میری سمجھ میں آ گیا اور تم کہتے ہو کہ قرآن اور حدیث کو ہم نہیں سمجھ سکتے ہمارے نبی نے ہمیں سمجھایا وہ بھی ہم نہیں سمجھ سکتے بلکہ چاروں بزرگوں نے جس طرح سمجھایا اس طریقے سے ہم سمجھیں گے تصور کرو اگر یہ عقیدہ ہے تو پھر ایک غیر مسلم جب اسلام لائے گا تو کیا پڑھ کے لائے گا جب تم مسلمان ہو کر قرآن نہیں سمجھ سکتے ہو تو غیر مسلم کیسے سمجھے گا میرے بھائیوں اس بات کو ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچو اور اپنے مولویوں سے سوال ضرور کرو میں کسی پر کوئی تنقید و تفسرہ نہیں کر رہا ہوں اگر تم مسلمان ہو کر اس قرآن اور حدیث کو نہیں سمجھ سکتے ہو تو غیر مسلم کیسے سمجھے گا وہ تو نہیں جانتا کہ ابو حنیفہ کون ہے امام شافی کون ہے وہ تو یہ جانتا ہے کہ مسلمانوں کی سب سے بڑی کتاب قرآن ہے اور قرآن میں نہ ابو حنیفہ کا نام ہے نہ امام شافی کا نام ہے نہ امام مالک کا نام ہے نہ امام محمد ابن حنبل کا نام ہے قرآن میں اگر نام ہے کسی کا تو اس جناب محمد رسول اللہ کا محمد رسول اللہ والذی نمعہ ہوا شدہہ والکفار اب وہ قرآن پڑھ کر پہلے تو اسلام لائے پہلے تو محمد رسول اللہ کو مانے اب رسول کو ماننے کے بعد پھر وہ چار چار فرقوں کی تحقی کرے ان میں سب سے زیادہ اچھا کون سا ہے وہ پوری زندگی اسی میں گزارتا رہے ذرا کبھی ٹھنڈے دماغ سے سوچائے کہ اس کو کتنے سال لگ جائیں گے تھوڑی سی آپ زحمت گوارہ کریے سوچنے کی کمبل اڑتے وقت چادر اڑتے وقت ہم نہیں سمجھ سکتے اس قرآن کو تو وہ کیسے سمجھے بہت بلا نقصان ہوا ہے اندوستان کے اندر ڈاکٹرم بیٹ کر کہ ساتھ بیس ہزار لوگ اسلام لا رہے تھے وہ نقصان ہو گیا صرف اس نے کہا تھا کہ قرآن پڑھا میری سمجھ میں آگیا حدیثوں کو پڑھا میری سمجھ میں آگیا لیکن فرقبازیاں میری سمجھ گئے میرے بھائیو ٹھنڈے دماغ سے سوچو ہمیں اور آپ کو بھی ایک دن مرنا ہے اور یہ حقیقت ہے کہ اس موت سے کسی کو چھٹکارہ نہیں ہے موت سے کسی کو چھٹکارہ نہیں ہے میں ہندوستان کی سرزمین سے بھاگ کر آؤں اور لوگ پوچھیں کہ کیوں آئے ہو اور پاکستان کی سرزمین پوچھیں کہ جرجیز تم ہندوستان چھوڑ کر کیوں آئے ہو اور میں کہوں میں اس لیے آیا ہوں کہ پاکستان میں میں نے اندرہ گاندی کو مرتے ہوئے دیکھا ہے راجب گاندی کو میں نے مرتے ہوئے دیکھا ہے ہندوستان کی زمین پر موت میری پیچھے ہاتھ دو گے پڑی ہے میں موت سے چھٹکارہ پانے کے لیے تمہاری پاکستان کی سرزمین پوچھیں آیا ہوں شاید میں بچ جاؤں پاکستان کی سرزمین جواب دے گی تو آیا اور اپنے آنے کے بعد کیا تُو نے دوسرے دن بے نظیر کا قتل نہ دیکھا زیاؤلق کا حال نہ دیکھا موت سے تجھے ادھر بے چھٹکارہ نہیں ملے گا اور کوئی بھاگ کر اگر عراق کی سرزمین پر جائے تو عراق کی سرزمین کہے گی کیا تُو نے یہاں کے تخت و تاج پر حکومت کرنے والے صدام کی زندگی کا حال نہ دیکھا ایران کی سرزمین پر بھاگو تو وہ کہے گی کیا تجھے خمینی کے حالات نہیں معلوم ساری سرزمینوں سے بھاگ کر میں سعودیہ کی سرزمین پر چلا گیا شاید ہیامنو ایمان اور موت سے نجات مل جائے وہ سعودیہ کی سرزمین کہے گی یہاں تو اللہ کا سب سے پیارا نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ہم نے وفاداری نہیں کی تو تمہارے ساتھ وفاداری کیسے کریں گے یہ موت ایسی چیز ہے جو کسی حال میں چھوڑنے والی نہیں اور آج موت یہ انسان اسی موت سے سب سے زیادہ بھاگ رہا ہے اسی غافل ہے وہ سمجھتا ہے کہ مجھے مرنا ہی نہیں میرے ساتھ وہ معاملہ ہوگا ہی نہیں اور مریں گے یہ تو دیکھا جائے گا اصل میں یقین نہیں ہے ہاں جنت ہے جہنم ہے یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میرے باپ دادا اس کو مانتے تھے زقیدے کو اس لیے مانتے تھے اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں میں آگ جلا رہا ہوں اس میں چھلانگ لگاؤ میں آپ کو زہر کی ایک پڑیا دیتا ہوں لوگ کھاؤ کھاؤ گے نہیں میں کہتا ہوں کھاؤ آپ کہیں گے نہیں کیوں زہر کھاؤں گا مر جاؤں گا ارے کیوں کیا تجربہ ہے کبھی کھا کے دیکھا ہے نہیں تجربہ تو نہیں ہے کھا کے تو بھی نہیں دیکھا لیکن کھانے والوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے اس لیے میں نہیں کھاؤں گا آگ میں کودو نہیں کودیں گے کیوں کبھی کود کر دیکھا ہے مرتے ہو نہیں نہیں میں نے دیکھا ہے جو لوگ آگ میں جمپ لگائے کود گئے چھلانگ لگائے وہ بچے نہیں جل کے راہ ہو گئے ہیں اس آگ میں جمپ لگاؤں گا تو گر کے مر جاؤں گا جل کے مر جاؤں گا پھر کیا بات ہے کہ انسان جہنم کی آگ میں جان بوجھ کر گود رہا ہے جس طریقے سے تم دنیا کی آگ سے ڈرتے ہو اور جمپ نہیں لگاتے ہو پھر کیا وجہ ہے اگر ہم نے دنیا کی آگ سے جلنے کا یتنا یقین میں نے کیا ہے اگر اتنا ہی یقین مجھے جہنم کے بارے میں ہوتا کہ وہ آگ ہمیں جلائے گی راہ کر دے گی تو اللہ کی قسم کوئی آدمی جس طرح دنیا میں آگ سے بچتا ہے اسی طریقے سے وہ جہنم میں جانے والے کوئی گناہ نہ کریں ہم آج اس لئے گناہ کے قریب جا رہے ہیں گناہ کے قریب جا رہے ہیں کیونکہ ہمیں جہنم کو مانتے تو ہیں کی ہے لیکن عقیدہ نہیں ہے ایمان ہمارا صحیح نہیں ہے کہ جہنم ہے بھی یا نہیں مریں گے تب دیکھا جائے گا حالانکہ مصند دحمت کے الفاظ ہیں کہ جہنم کی آگ اتنی گرم ہے اتنی گرم ہے اگر کسی آدمی کو جہنم میں ایک لمحہ ڈال دیا جائے اللہ مائیبن قیم نے لمحہ کی تعریف ذات علماءات کے اندر یہ کی ہے کہ ایک جو سیکنڈ ہوتا ہے گھڑی کا میں اس کو اپنی طرف سے بتا رہا ہوں سیکنڈ اس کا بھی دسویں حصہ ایک منٹ ہوتا ہے کتنا کم ہوگا وہ یہ لمحہ ہے اگر اتنی دیر کے لیے کسی کو جہنم میں ڈال کر نکال لیا جائے مصند حمد کی حدیث ہے لیکن حدیث غریب ہے یعنی ضعیف تو نہیں ہے قابل تسلیم ماننے کے لائق ہے اگر اس کو اتنی دیر کے لیے جہنم میں ڈال کر نکال لیا جائے اور اس کو پھر مسجد نبوی میں لاکر کھڑا کر دیا جائے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس مسجد میں جتنے بھی لوگ نماز پڑھ رہے ہوں گے یا اس مسجد میں جتنے بھی لوگ آئیں گے اگر وہ آدمی جو جہنم سے آزاد ہو کر آیا اگر وہ بہر کی طرف سانس لے لے تو اس کی سانس کی گرمی سے اس مسجد کے اندر جمع ہونے والا کوئی بھی آدمی زندہ نہ بچے یہ حال ہے اس جہنم کا اور اس میں ہم جانبوچ کر گر رہے ہیں قرآن کہتا ہے قو انفذکم واہلیکم نارا آئی مانو والو پہلے تم اپنے ہاں کو جہنم سے بچاؤ پھر تم اپنے بیوی بچوں کو اپنے اولاد کو جہنم سے بچاؤ خود بھی بچو اپنی اولاد کو بھی بچاؤ جہنم سے آج ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں جب ہم نماز پڑھ کے آئے تو دکان پہ بیٹھ گئے بیٹا اب تو پڑھا بیٹا اب تو پڑھا جاؤ جماعت ہو گئی تم بغیر جماعت کے پڑھ لو آج ہم نے یہ اصول بنا رکھے ہیں اپنے اصول ہم نے یہ بنا رکھے ہیں اپنے کہا قرآن دیکھئے آہ کیا کہہ رہا ہے کل نفس ذائقت الموت ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے موت کا ذائقہ اور ذائقہ جس چیز کا چکھا جاتا ہے جو چیز کھائی جاتی ہے تو وہ تبھی تو ٹیسٹ معلوم ہوگا آپ کو تو جو چیز کھائی جا رہی ہے وہ ختم ہو رہی ہے اور ذائقہ لینے والا زندہ ہے مصدر کیلے کا ٹیسٹ ہم کھا رہے ہیں کیلہ تو ختم ہو رہا ہے لیکن کھانے والا زندہ ہے لیکن یہ موت کا ذائقہ چکھنا ہے ذرا زہر کا ذائقہ چکھ کر دیکھو زہر موجود رہے گا لیکن چکھنے والا نہیں رہے گا کل نفس ذائقت الموت موت کا ذائقہ ہر نفس کو لینا ہے ہر نفس کو اور نفس کہہ کر یہاں یہ بتایا کہ انسان ہی نہیں جتنی بھی جاندار چیزیں وہ سب موت کا مزا چکھیں گی اور جو غیر جاندار چیزیں وہ فنا ہوں گی کل من علیہ فان ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی وَيَبْقَوَ جُرَبِّكَ ذُلْجَلَالِ وَلِكَرَامِ صرف تیرے رب کا چہرہ باقی رہے تیرے رب کی ذات باقی رہے قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنُهُ فَإِنَّهُ مُلَاتِيكُمْ سُنَّتُ رَدْدُّورَ اِلَىٰ لِمِ الْغَيْبِ وَالشَّحَابَةَ اے نبی کہہ دو اے نبی فرما دو اے نبی آپ اعلان کر دو اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنُ آیا رب والو جس موت سے تم بھاگ رہے ہو جس موت سے تم بچ کر نکلنا چاہتے ہو فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ وہ تو ملاقات کرنے کے لیے تمہارے پیچھے پیچھے دوڑ رہی ہے بھاگ نہیں سکتے وہ تو ملاقات کرنے کے لیے تمہارے پیچھے پیچھے دوڑ رہی ہے مصند حمد میں ایک دوسری روایت آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین سے قرض لیا ہو ایک لوم علی نے زمین سے قرض لیا ہو کہ میں اتنے دن میں واپس کر دوں گی زمین نے کہا ٹائم پورا ہوا میرا قرض دو لوم علی کی نیت خراب ہوئی اس نے سوچا کہ اس کو قرض نہ دینا پڑے بھاگو یہاں سے اب لوم علی بھاگنا شروع کر دیتی ہے کہ چلو زمین سے چھٹکارہ مل جائے بھاگتے بھاگتے تھک گئی جس جگہ پہ رکھتی ہے زمین نے کہا میرا قرض دے ارے یہ تو ادھر بھی ہے پھر بھاگنا شروع کر دیتی ہے میرے بھائیو کیا مثال دے رہے ہیں جناب محمد رسول اللہ موت کو سمجھانے کے لیے پھر وہ بھاگتی ہے اور بھاگ بھاگ کر شور ہو جاتی ہے تھک کر جہاں رکھتی ہے زمین مطالبہ کر دیتی ہے اللہ میرا قرض دے اتنا بھاگی اتنا بھاگی کہ مر گئی لیکن زمین نے اپنا مطالبہ ختم نہ کیا اپنا مطالبہ واپس نہ لیا یعنی اس کو موت آگئی تو جس طریقے سے لومڑی جہاں جا رہی زمین وہاں موجود ہے اسی طریقے سے تم دنیا کی کسی بھی کونے میں چلے جاؤ موت وہاں پر موجود ہے اور وہ تمہیں آگر رہے گی اینا ما تکونو یدرتم الموت ولوکن تم فی بروجی مشیدہ وہ لوگوں مضبوط قلوں میں بند ہو جاؤ مضبوط قلوں میں چلے جاؤ موت تو تمہیں ادھر بھی آ پکڑے گی سمندر کی تاری کیوں میں چلے جاؤ موت تو تمہیں ادھر بھی آ لے گی بڑے بڑے قلوں میں بند ہو جاؤ بڑی بڑی دیواروں میں چلے جاؤ پھر بھی موت تو تمہیں ادھر بھی آ پکڑے گی اینا ما تکونو یدرتم الموت جہاں تم ہو موت پہنچ جائے گی بچنے کا کوئی راستہ نہیں کوئی صورت نہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ آئے آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا تصور کیجئے گا اس حدیث پر امام بخاریس حدیث کھولاتے ہیں آئے اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسی دعا بتاؤ مجھے کوئی ایسا وزیفہ بتاؤ جس دعا کو جس وزیفے کو پڑھ کر میں اپنے گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے کرتا رہا ہوں اپنے گناہوں کی اپنے ظلم و ستم کی معافی اللہ تعالیٰ سے کرتا رہا ہوں دیکھ رہے ہیں کون کہہ رہا ہے حضرت ابو بگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسی دعا سکھ لاؤ یہاں تو لوگ یہ کہتے ہیں توحید کا درست بھی لیتے جاؤ یہاں لوگ یہ کہتے ہیں صاحب میں جن سے مانگ رہا ہوں وہ گناہوں سے بالکل پاک و ساف تھے یہ مانگ تھوڑی رہا ہوں ان کے ذریعے میں دعا اوپر تک پہنچا رہا ہوں ابو بگر صدیق اللہ کے نبی مجھے ایسی دعا بتاؤ گی جس دعا کو پڑھ کر میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی اپنے ظلم و ستم کی معافی طلب کرتا رہوں وہ ابو بگر صدیق جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کی اوپر کھڑے ہو کے کہتا ابو بگر فی الجنہ ابو بگر فی الجنہ ابو بگر فی الجنہ ابو بگر تم جنت میں ابو بگر تم جنت میں ابو بگر تم جنت میں جن کو دنیا ہی میں جنت میں جانے کی تین تین چار چار سارٹیفیکیٹ دے دیئے ابو بگر تم جنت میں ابو بگر تم جنت میں ابو بگر تم جنت میں یہ وہ ابو بگر ہیں جن کے بارے میں امام بحقی اپنی سنن میں نقل کرتے ہیں کہ ایک بار اللہ کے نبی ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے اور خطبے میں فرمایا عمر تیری نیکیاں اتنی ہیں کہ آسمان کے ستارے گنے جا سکتے ہیں لیکن عمر تیری نیکیاں نہیں گنی جا سکتی امام عشاء رونے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی بیوی کے پاس گئے پوچھا ہے شخص کیوں رو رہی ہو کہا اللہ کے نبی آپ اڑتے تو میرے باپ آپ کے ساتھ آپ چلتے میرے باپ آپ کے ساتھ آپ کھاتے میرے باپ آپ کے ساتھ آپ سوتے میرے باپ آپ کے ساتھ آپ نے حجرت کی میرے باپ آپ کے ساتھ چلے آپ نے کبھی میرے باپ کو اپنے سے جدا نہ کیا لیکن آج آپ نے عمر کی اتنی نیکیاں بیان کی ہیں کہ عمر کی نیکیاں گنی جا سکتی ہیں لیکن حضرت آسمان کے ستارے گنے جا سکتے لیکن عمر کی نیکیاں نہیں پھر میری باپ کی نیکیاں کیا ہوئیں میرے باپ کی نیکیاں کے بارے میں کیا کہتے ہو اللہ کے نبی کہتے ہیں عائشہ اس میں رونے کی ضرورت کیا ہے میں نے عمر کی نیکیوں کا حساب تو لگا لیا لیکن تیرے باپ کی نیکیوں کا حساب مجھے معلوم نہیں تیرے باپ کی صرف ایک دن کی نیکیاں اگر ترازو کے ایک پڑڑے پہ رکھ دی جائے اور عمر کی ساری زندگیوں کی نیکیاں ایک پڑڑے پہ رکھ دی جائیں تو عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں تیرے باپ ابو بگر کی ایک دن کی نیکی کے برابر نہیں ہو سکتی حضرت عمر فاروق جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا یہ وہ ابو بگر جن کی نیکیوں کا عالم یہ تھا اور اللہ کے نبی فرماتے جا رہے ہیں ابو بگر تم جنتی ابو بگر تم جنتی جن کی نیکیوں کا عالم یہ ہے اور وہ کہہ رہا علم نی دعا اے اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسی دعا بتاؤ کہ میں اپنے ظلم و ستم اپنے گناہوں کی معافی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرتا رہوں یہ وہ ابو بگر صدیق ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کیا فرمایا اللہ کے نبی نے اگر اللہ نے مجھے اپنا خلیل نہ بنایا ہوتا تو میں ابو بگر کو اپنا خلیل بناتا خلیل کے معنی دوست لیکن ایک معنی سمجھتے چلو عربی گرامر کو بھی سمجھتے چلو خلیل یہ خلال سے مشتق ہے اور خلال کب کیا جاتا ہے جب حلق میں کوئی چیز فنس جاتی ہے تو انگلی ڈال کر اس کو یا تو اندر پہنچایا جاتا ہے یا اس کو باہر نکالا جاتا ہے یعنی کوئی چیز فنس جائے اس کا خلال کیا جاتا ہے اور اس خلال سے خلیل بنا ہے اللہ نے مجھ سے ایسی دوستی کر لی ہے جس کو دنیا کی کوئی طاقت جدہ نہیں کر سکتی اگر یہ اللہ نے مجھ سے نہ کی ہوتی تو یہ دوستی کا حق میں صرف ابو بگر کو دیتا کسی اور کو نہ دیتا یعنی اگر اللہ نے مجھے اپنا خلیل نہ بنایا ہوتا تو میں ابو بگر کو اپنا خلیل بناتا یہ نبی آکرم فرما رہے ہیں اور ابو بگر کا حال یہ ہے ہائے ہائے اپنے بزرگوں کو اونچے اونچے درجوں پر بٹھانے والوں اپنے اپنے بزرگوں کی قبروں کو سجدے کرنے والوں یہ ہستی محمد رسول اللہ کی اپنے انتقال سے چار دن پہلے کیا فرما رہی ہے اللہ تیری لانتو یہودیوں پر اللہ تیری لانتو عیسائیوں پر جنہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ کرنے کی جگہ بنا لیا آہ آج آخری دن ہے صبح کی فجر کی نماز کے بعد زہر کی نماز کے وقت نہیں آئے گا اللہ کے نبی اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں اور اس حجرے سے تھوڑی دور پہ نظر ڈالتے ہوئے آسبان پر نگاہیں پہنچ جاتے ہو فرما رہے ہیں اللہم لا تجعل قبری وسمی یعبت اللہ تُ محمد کے انتقال کے بعد میری قبر کو بدخانا نہ بنا دینا میری قبر کو چوب میں چاڑنے کی جگہ نہ بنا دینا میری قبر کو تُو سجدہ کرنے کی جگہ نہ بنا دینا یعبت جس کی عبادت کی جانے لگے جس پر سجدے کیے جانے لگے اللہ میری قبر کو بدخانا نہ بنا دینا توحید بھی لیتے جاؤ جب نبی کی قبر پہ سجدہ جائز نہیں جو اللہ کے بعد دوسرا مقام اگر کسی کا ہے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے میرے بھائیوں جب اس کی قبر کو سجدہ کرنا جائز نہیں تو اور کون ہے جو جناب محمد الرسول اللہ سے اونچا مقام پا جائے یہ وہ ابو بکر صدیق ہیں جو کہتے جا رہے ہیں اے اللہ کے نبی مجھے کوئی دعا بتائیے تو اللہ کے نبی نے یہ نیکہ ابو بکر ہاں تمہیں دعا کی کیا ضرورت ہے تم تو جنتی ہو اب ابو بکر کو اللہ کے نبی دعا سکھلا رہے ہیں اگر ہم میں اور آپ میں کسی کو وہ دعا یاد نہ ہو تو دعا یاد کر لے اور پانچ وقت کی نمازوں میں پہے اللہم سلے اور اللہم بارک کے بعد یہ دعا پھلے جو اللہ کے نبی نے ابو بکر کو سکھائی حضرت ابو بکر کو یہ دعا سکھلا رہے ہیں اللہم انی سلمتو نفسی ظلمن کثیرا وَلَا يَغْفِرُ الظُّنُوبَ إِلَّا أَنت فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَرْحَنِّي اِنَّكَانْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ دعا کے الفاظ پر غور کرو ترجمہ پر غور کرو اللہم انی ظلمتو نفسی ظلمن کثیرا وَلَا يَغْفِرُ الظُّنُوبَ إِلَّا أَنت اے اللہ میں نے اپنے نفس کی اوپر ظلم کیا ظلم تو نفسی ظلمن کثیرا میں نے اپنے نفس کی اوپر ظلم کیا حضرتِ یونسچب مچھلی کے پیٹ میں داخل کر دئیے گئے تو انہوں نے اپنے آپ کو ظالم کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین نبی تو اپنے اس غلطی کا اعتراف کر رہے ہیں اور ہم یہ کہیں کہ ہمارے بزرگان دین سے کوئی غلطی نہیں ہوئی وہ گناہوں سے معصوب و پاک ہیں کان کے پردے کھول کر سن لو گناہوں سے پاک اگر کوئی ذات ہے تو صرف جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلطیوں سے پاک اگر کوئی ذات ہے تو جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے علاوہ کوئی ہستی ایسی نہیں ہے تمام پیغمبر قیامت کے دن سفارش سے منع کر دیں گے ان کو اپنی غلطیاں یاد آئیں گی ان کو اپنی خطائیں یاد آئیں گی اور کہیں گے میں اس لائق نہیں ہوں جاؤ محمد الرسول اللہ کے پاس جاؤ تمام نبی منع کر دیں گے تب تمام کی تمام لوگ جنابِ محمد الرسول اللہ کے پاس آئیں گے یہاں سے اپنگازہ لگاؤں معصومن الخطہ اگر کوئی ہے تو صرف جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظلم تو نفسی آئے اللہ میں نے اپنے نفس کی اوپر ظلم کیا ہے ظلم کسیرہ بہت زیادہ ظلم الفاظ پر غور کیجئے ظلم تو نفسی فیل و فائل سے مل کر جملہ پورا ظلم کسیرہ مفہول مطلق کی شکل میں تاقید لائی جا رہی ہے آئے اللہ میں نے اپنے نفس کی اوپر ظلم ہی نہیں کیا بلکہ بہت زیادہ ظلم کیا ظلم کسیرہ ظلم تو ظلم بہت ظلم کیا کسیرہ اور کہا ظلم تو نفسی ظلمن کثیرہ اے اللہ میں نے اپنے نفس کی اوپر بہت ہی زیادہ ظلم کیا جب نبی کا یار غار جب نبی کا ساتھی جب نبی کا دوست اور جنتی آدمی یہ کہہ سکتا ہے تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے اپنی غلطیوں کا اقرار کتنا کرنا چاہیے ہمیں اپنی غلطیوں سے کتنی زیادہ معافی مانگنا چاہیے اللہمہ انی ظلم تو نفسی ظلمن کثیرہ اور اے اللہ میرے ان گناہوں کو تیرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا تیرے علاوہ اور میرے ان گناہوں کو تیرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا پھر کیا گر فاغفر لی مغفرتم من عندک من عندک کے لفظ پر غور کیجئے اے اللہ مجھے اپنے پاس سے بخش دے مجھے اپنی رحمت سے بخش دے من عندک اپنے پاس سے بخش دے ابو بگر یہ نہیں کہہ رہے اللہ میں نے جو نمازیں پڑھیں ان کے بدلے میں بخش دے میں نے جو روزے رکھیں ان کے بدلے میں بخش دے میں نے جو زکاةیں دیئے اس کے بدلے میں بخش دے میں نے جو نبی کا ساتھ دیا ہے اس کے بدلے میں بخش دے آج تو ہم کہتے ہیں اللہ میری دعا محمد رسول اللہ کے تفیل میں قبول فرمالے صدقے میں قبول فرمالے ابو پاکر صدیقیہ نہیں کہہ رہا ہے اے اللہ تو مجھے میری نمازوں میرے روزوں میری عبادت کے ذریعے بخش دے نہیں منہند اپنے پاس سے بخش دے ارے کہاں تیرے احسانات اور کہاں میری عبادتیں اے اللہ میری عبادتیں اس لائق نہیں جو مجھے بخشوا سکیں میری عبادتیں اس لائق نہیں جو مجھے جنت میں پہنچا سکیں تو نے جو مجھے جسم دیا ہے ہوا پانی یہ نعمت ہے تو علا تو نے جو جسم دیا ہے پورے جسم کا شکریہ آدھا کرنا تو بہت دور کی بات ہے تو نے جو دو آنکھیں دیا ہیں ایک آنکھ کے احسان کو اگر ایک پڑھلے پر رکھ دیا جائے اور میری پوری زندگی کی عبادتیں ایک طرف رکھ دی جائیں تو اے اللہ پوری زندگی ایک آنکھ کے احسان کے بدلے میں میری پوری زندگی کی نمازیں نہیں ہو سکتیں اور روزیں نہیں ہو سکتیں اس لئے میری عبادتوں کے بدلے میں مجھے مت بخش بلکہ آپ نے رحم و کرم سے اور اپنے پاس سے مجھے بخش دے منعن بک اس لفت پر غور کیجئے یہاں سے اندازہ لگائی ہے پھر ہم کس بنیاد پر کہتے ہیں یہ اللہ کا ولی ہے اللہ کا بزرگ ہے اور یہ ڈگری دی کس نے ہے یہ افارڈی پاور دیا کس نے ہے کہ ہم کسی کو اللہ کا ولی کہہ دیں ارے ہم تو کسی کے مرنے کے بعد مرہوم و مغفور کہنا بھی جائز نہیں سمجھتے کیا ہے مرہوم عبد الرحیم مرہوم کے معنی ہوتے ہیں بخش دیا گیا مرہوم کے معنی ہوتے ہیں جس پر رحم کر دیا گیا ہمیں نہیں معلوم مرہوم کا ہمارے ہاں ہندو لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں جس کو سنسکرت میں لکھتے ہیں ہندی میں سوارگیے یعنی جنتی مرہوم کا معنی بھی جنتی مغفور کا معنی بھی جنتی آپ کہیئے فلاں رحمت اللہ علیہ اور افسوس یہ ہے ہمیں کہ ہم ان کے لئے خود دعا کر رہے ہیں اور پھر ہم یہ کہیں کہ بابا میری دعا لے کے اوپر پہنچ جاؤ تصور کر رہا ہے آپ آپ دیکھئے یہ کون سے بابا ہے خواجہ مہین الدین چشتی اج میری رحمت اللہ علیہ کیا ہے یہ رحمت اللہ علیہ یہ کیا ہے رحمت اللہ علیہ خواجہ مہین الدین چشتی اج میری رحمت اللہ علیہ یعنی یہ بزرگ ہیں اللہ کی رحمت ہو ان پر اللہ کا رحم ہو ان پر تو تو مانتا ہی نہیں ہے کہ داریکٹ دعا اوپر تک پہنچ جاتی ہے تو تو وسیلے کا قائل ہے بزرگوں کے ذریعے دعا پہنچتی ہے تو پھر یہاں تو کہہ رہا رحمت اللہ علیہ اللہ کا رحم ہو ان پر یہ دعا کیسے پہنچ رہی ہے تیری کون ہے فلا کون ہے عبدالقادر جیلانی بغدادی رحمت اللہ علیہ اللہ کی رحمت ہو ان پر پتہ یہ چلا کہ یہ بزرگ بھی تیری دعا کے محتاج ہے اور جو تیری دعا کا محتاج تو ان سے یہ کہے کہ میری دعا لے کے اوپر تک پہنچ جا یہ تو بالکل ایسا ہے بلکل پاگل پر ہیں یہ تو وہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں اللہم رب حضی الدعوت التام وصلات القائم آت محمد الوسیل والفضیل اور مقام محمود میں تُو بھیج اللہ زیبات جس کا تُو نے وعدہ کیا یعنی ہم نبی کے لئے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تُو نبی کو مقام محمود میں محمود عطا فرما اور پھر ہم نبی کی قبر پر جا کے یہ کہیں کہ اللہ کے نبی میری دعا لے کے اوپر تک پہنچو تصور کر رہے ہیں دعاوں کا اور اللہ تعالیٰ نے یہ ایسی دعائیں اپنے نبی کے ذریعے سکھوا دی ہیں کہ آدمی خود پڑھتا جائے اور سمجھتا جائے اس کے ترجمہ تب ہی تو کہتے ہیں ترجمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں اور ہمارے ہاں مبارک پور سے ایک فتبہ دے یا مفتی صاحب نے کیا دیا قرآن اگر کسی کو پڑھنا نہ آتا ہو تو سیکھنے کی ضرورت نہیں انگلی چلاتا رہے سوا ملتا رہے مقاعدہ فتبہ نکلا ہے مبارک پور جامعہ اشرفیہ سے کہ انگلی چلاتا رہے سوا ملتا رہے گا یہ حالات یہ اسی لئے فتبہ دیے جا رہے ہیں کہ لوگ قرآن کے قریب نہ ہو جب قرآن پڑھیں گے تو سوال ہوگا اس میں تو صرف اللہ کے رسول کا نام امات آپ کو مر رسول فخض رسول کی طاعت کرو جو دے وہ لے لو پھر یہ تم مجھے کس کس کی طرف بلا رہے ہو قرآن پڑھیں گے تو سوال ہوگا انگلات اس میں علمہ ہوتا ہے نبی تم اپنی آواز مردوں کو نہیں سنا سکتے ہو جب نبی نہیں سنا سکتے تو ہم کیوں سنا رہے ہیں اور ہم کیسے سنا رہے ہیں جب قرآن پڑھیں گے اور سمجھیں گے تو سوال ہوں گے اور ہمارے مولوی انہی سوالوں سے ہی تو بچنا چاہتے ہیں کہ سوال میرے سامنے نہ ہیں اللہم انی ظلم تو نفسی ظلمن کثیرہ وَلَا يَقْفِرُ الظُّلُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَقْفِرْ لِي مَقْفِرَةً مِّنِن بِكَ اللہ مجھے اپنے پاس سے بخش دے اِنَّكَانْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ یہاں دونوں مبالغہ کے سیغے استعمال کہ اللہ تُو بہت زیادہ بخشنے والا غفور فعول کے وزن پر ہے مبالغہ اور رحیم فعیل کے وزن پر ہے دونوں میں ترجمہ کیا ہوگا اِنَّكَانْتَ الْغَفُورُ تُو بہت ہی زیادہ بخشنے والا ہے وَالرحیم اور بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا ہے یعنی جو بہت زیادہ رحم کرنے والا وہی رحم کر سکتا ہے اور جو بہت زیادہ بخشنے والا ہے وہی بخش سکتا ہے ہم کسی اور کے سامنے اپنے دامن کو نہیں پھیلا رہے ہیں ابو بغر صدیق اس دعا کو پڑھا کرتے تھے جب ابو بغر صدیق کا یہ حال ہے جو جنتی ہیں اور جن کو نبی اکرم نے دنیای میں جنت میں جانے کی بشارت دے دی ہے میرے بھائیو پھر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ جب دنیای میں نبی نے بشارت دے دی ان کا یہ حال ہے تو پھر ہمارے اور آپ کا کیا حال ہونا چاہیے اور آپ کو موت سے کتنا ڈرنا چاہیے اور اس موت کی آنے سے پہلے ہمیں اللہ کے گھر اللہ کے دربار میں جانے کے لئے کون کونسی تیاری کرنا چاہیے کون کونسی تیاری آئیے وہ حدیث ہے جس کو میں نے پڑھی تھی آپ کے سامنے میں چاہتا ہوں ذرا اس کا ایک مختصر سخلاص آپ کے سامنے رہ دیں تاکہ بات پوری طریقے زواز ہو جائے وَا نبی حریرت رضی اللہ تعالیٰ نقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث امام ترمزی ابواب الزہد میں ایسے ہی لاہیں جیسے میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو سات چیزوں کے آنے سے پہلے تم نیک کام کر لو سات چیزوں کے آنے سے پہلے تم نیک کاموں میں جلدی کرو بادرو بالاعمال سبان یہ سات چیزوں کا انتظار مت کرو یہ سات چیزوں کے آنے سے پہلے تم نیک عمل کر لو پھر ایک ایک کو بتایا کیا بتایا بادرو بالاعمال سبان تم امیر ہو غریبی کا انتظار نہ کرو فقیری کا انتظار نہ کرو جب امیری میں اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے تو غریبی میں کیا تم اللہ کی عبادت کرو گی امیری میں نہیں کر سکتے ہو گیزر گھر میں لگا ہے آپ کو تو اللہ نے بہت بڑی نعمت دے دی یہ گیس کی شکل میں اٹھو پانی گرم کر لو وضو بنا لو ہم لوگوں سے پوچھو کہ لائن لگانا پڑتی ہے گیس کے سلینڈر لینے کے لیے اللہ تعالی نے ایک بہت بڑی نعمت تمہیں دی ہے واما بنعمت ربی کا فحد دی اللہ جو نعمت تمہیں دے اس کو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ظاہر کرو اس پر اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے میرے بھائیو فرمایا اگر تم امیر ہو تمہارے پاس گرم شال بھی ہوگی تمہارے پاس سویٹر بھی ہوگا تمہارے پاس گیزر بھی ہوگا آٹومیٹک گرم پانی ہو سکتا ہے اٹھو غسل کی ضرورتیں غسل کر لو گرم پانی سے وضو بناو یہ ساری چیزیں اور ساری سہولتیں ہونے کے باوجود اگر تم نیک عمل نہ کر سکے تو کیا جب تیرے پاس پہننے کو کپڑا نہ ہو